اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم تین باتیں جانیں گے گناہ اللہ کی نشانیاں اور سیرت گناہ میں آج ہم اسلام کی رحمت اور عفت کو دیکھیں گے کہ اسلام نے جس طرح سے حقوق انسانی رکھے ہیں اسی طرح سے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے ہاں ناظرین جانوروں کو تکلیف دینا گناہ ہے جس کو آج اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت امرأت نارا فیہ الرتن ربطت ہا فلم تطعم ہا ولم تدعہا تاکل من خشاش الارض اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت صرف ایک بلی کو باندھ کر کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گئی اس عورت نے بلی کو باندھا نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا تاکہ وہ جا کر کھائے کیڑے مکوڑوں کو لہذا اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو جس نے ایک بلی کو تکلیف دی اللہ تعالی نے آگ میں ڈال دیا سوچئے ناظرین لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اسلام کو جانے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ایک جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینے سے منع کیا ہے لہذا پرندوں کو اور اسی طرح جو پالتو جانور ہیں ان کو پالیں لیکن ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں ان کی حفاظت کریں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کی دن اس کا جواب آپ کو دینا ہے اور یہ گناہ ہے آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا ناظرین ایک چھوٹی سی مکڑی ایک چھوٹی سی مکڑی آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کتنی خصوصیات ہے جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی اس کے اندر ایک انجینئر نظر آتا ہے جو بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا مکان تعمیر اپنا گھر تعمیر کرتی ہے جو اپنے لیے بہت باریک بینی سے مضبوط رسیوں سے اپنا گھر بناتی ہے مضبوط دھانگوں سے اپنا گھر بناتی ہے اسی طرح کبھی خطرناک تحلیلی زہر تیزاب اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکڑی ہے جس کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر مثال بھی دی ہے ناظرین مکڑی کی خصوصیات میں سے ایک دو خصوصیت میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پتا ہے اتنا چھوٹا سا جانور اپنے لیے ایک خاص قسم کا جالہ بناتا ہے جس سے وہ جانور کا شکار کرتا ہے یعنی شکار کرنے کے لیے وہ ایک خاص طریقے کا جالہ بناتا ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس شکار کو وہ تازہ رکھنے کے لیے ایک الگ قسم کا جال بناتا ہے سوچئے ایک چھوٹی سی مکڑی جس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہے یہ تو میں نے صرف دو رکھی ہے بہت ساری خصوصیات ہے جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کتنی لا جواب ہے کتنی بہترین ہے یہ نشانیاں اللہ کی شان ہمیں بتاتی ہے اللہ کا رتبہ ہمیں بتاتی ہے ضرورت ہے صرف غور و فکر کی آئیے ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی آپ تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے لگے تو آپ حضرت ختیجہ کے پاس گئے اور کہا زمیلونی زمیلونی مجھ پر چادر ڈال دو مجھ پر چادر ڈال دو جب آپ کا ڈر اور خوف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی یاد رکھیے جب عورت اچھی ہوتی ہے باخلاق ہوتی ہے تو وہ اتنے اعلی مرتبے پر ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کو تسلی دینے کا ذریعہ بنتی ہے ہاں اللہ کے نبی سے آپ نے کہا تھا اللہ آپ کو ہرگز زائے نہیں کرے گا آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں ان کی مسکینیت کو دور کرتے ہیں آپ حق کی راہ میں کتنی بھی مشکلات آپ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں لہذا آپ کو اللہ ہرگز زائے نہیں کرے گا یہ اللہ کے نبی کے صفات تھے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دینے کیلئے بتائی لہذا ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا چاہیے اور عورتیں دھیان رکھے ہر عورت کو حضرت ختیجہ بننا چاہیے جو اپنے شہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور انہیں تسلی دیتے رہیں ان کی مشکلات ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اور باتیں میں آپ کے سامنے لاؤگا لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں